آپ کوئی سے دو بریلینٹ بچے جو اچھا کہلیں گے جو جیتیں گے آپ ان کو سیلیکٹ کریں وہ یونیورسٹی ان کو پالا کرے گی ان کی ڈائرک کا خیال کرے گی ان کی فیسز مارک کرے گی ان کی ٹرانسپورٹ ان کی ٹریننگ سب کچھ جہاں سے بچے وہ گریجویشن ماسٹرز اور پی ایسی ڈی کی ڈگریز لے کر نکلتی ہیں ان کی کوالیٹی بہت میڈیوکر ہے ان کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں تھی ان کے پاس سکلز ہی کوئی نہیں تھے وہ پچاس پرسنٹ والا پرائیوٹائزیشن میں گھوم گھوم کر پی ایسی ڈی کر جاتا تھا فار در فرس ٹائم یونیورسٹی سپورٹس لیگ میں گورنمنٹ نے دو کروڑ کی گرانٹ صرف پرائزز کی مد میں دی ہے بزنسمنٹ یہ سوچتا ہے کہ میرے جے میں یا میرے جو بزنس ہے اس کی ورث تو تین سو چار سو کروڑ کی ہے لیکن جب میں ویزا لینے پر آؤں تو میرا ویزا نہیں لگتا کہیں کہ یا ویزا اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ وہ میری انسلٹ ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وقالت میں بہت ڈیورسیفکیشن ہے اور ہمارے پیشے سے ریلیٹڈ لوگ اور بشمار ایریاز میں بہت سبردست ایکسیل کر رہے ہیں لیڈرشپ ایک ایسا رول ہے جو رائٹ فرم دی لاو کالی ٹائم ہمیں سکھایا جاتا ہے بہت ایم ہمارے پیشے سے رہے ہیں جن کا بہت ڈیورسیفائیڈ پورٹ فولیو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈیپلومیٹک پوائنٹ او ویو سے بہت افیکٹیوی باہر کام کر رہے ہیں اور باہر کے لوگوں کو پاکستان لانے اور پاکستان کے لوگوں کو باہر انٹرڈیوز کروانے میں ہیس پلائی ایک ایمپورٹن رول ہے ہیس پلائی ایر ایڈکیشن ہے انہوں نے سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے بڑا کام کی ہے لیٹ می انٹرڈیوزیو ملک سلمان اسلام صاحب تینکیو بری مچ فاییو ٹائم سلمان مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے سارے کام میں نے بتا دی یہ بڑا ڈیورسیفائیڈ قسم کا پورٹ فولیو ہے آپ کا ہاں دیورسیفائیڈ پورٹ فولیو ہے ای بلیف کہ جو جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ ملک پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے ایکنومک کے لیے بھی بہتر ہے وہ میرے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ جب ایکنومک کنڈیشنز اتنی خراب ہیں تو how you are earning first یہ بڑا ایمپورٹن ہے میں یہ آپ سے ریفرینلی پوچھوں گا لیکن جو زیادہ ایمپورٹن ہے مجھے ہائر ایڈکیشن میں جو آپ کا رول ہے tell me a bit about that actually because ہمیشہ this is one of the very important area جسے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹس کہتی ضرور ہے ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہائر ایڈکیشن is one area جہاں پہ ہم productivity بہتر کر سکتے ہیں اور جو بات آپ نے کہی کہ ایکنومک سیچویشن لوگوں کی بہتر ہونی چاہیے that can only get better provided we have got better people through ہائر ایڈکیشن what do you say about that بلکل جی I joined as a member higher education government of Punjab and after joining we have specific plans پہلی بات تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ PhDs گھومتے پہر ہیں ہمارے office آرہے ہیں اور jobs مانگ رہے ہیں PhD رکشے جلا رہے ہیں تو ہمیں افسوس ہوا ہم نے سوچے یہ کہاں problem آرہا ہے problem یہاں پر آیا کہ ان کی training ہی کوئی نہیں تھی ان کے پاس skills ہی کوئی نہیں تھے وہ 50% والا بھی privatization میں گھوم گھوم کر PhD کر جاتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے تو community colleges بنانے کا سوچ لیا ہم وہاں پر بی اے کی ڈگری ختم کر دی associate ڈگری کو لے آئے پھر ہم نے سوچا کہ ہم project based learning پروگرام کو لے کر آئیں ان کو کتابوں سے نکال کے ذرا تھیوری کے practical implications کی طرف لے کر آئیں وہ ہم نے کیا اور اس پر کام چل رہا ہے بھی پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کی جو تیاری ہے بچوں کی different skills ہیں ان کو motivate کیا جائے کیونکہ motivation نہیں ہوتی تھی اگر کوئی بچہ music میں آگے جانا چاہتا ہے یا کسی طرح کے skills پہ ہو چاہتا ہے تو ہم ان کو encourage کیا کریں ہم نے teachers کو یہ کہا کہ وہ ان کو encourage کریں پھر ہم ان کو next level پہ لے آئے next level کیا تھا کہ جو university circle میں بچے آتے ہیں ہم نے سوچا ہے کہ اب ہم ایک merit رکھ دیں گے merit یہ ہے کہ for example government نے decide کرنا ہے کہ 60% رکھیں یا 70% رکھیں جو بچے اس merit پہ آ جائیں گے ہم ان کو masters میں اور آگے further studies میں داکھا دیا کریں گے لیکن یہ سلمان میں اساسات سے clarify کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ جو public institutions ہیں اس کی بات کر رہے ہیں privately تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ اگر کسی کے 60% سے بھی کام نمبر ہے اور وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اگر اس کے لیے availability ہے funds available ہیں colleges اس میں admission دے رہے ہیں won't be able to stop them actually sir public کا یہ سین ہے کہ public میں ہم تو implement public میں ہی کر سکتے ہیں لیکن public سے ہی private کو جب سمجھ آئے گی کہ ان کو بھی اسپاک کے اساس ہوگا کہ وہ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی workforce میں ملک کو چلا سکیں آج آپ کا ملک کا downfall کس لی ہے for example آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو skills کی کمی ہیں آج آپ private organizations کو ایک لائن میں بٹھا دیں بڑے بڑے groups کو بٹھا دیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز ہے جس کا افسوس ہو رہا ہے یہ young نسل کو دیکھے وہ کہیں گے ان میں یہ skills ہی نہیں ہیں لیکن ان کے grades بہت ہی ہیں نہیں سلمان جو میں آپ سے debate کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو private sector ہے اس کی جو universities اور colleges ہیں جہاں سے بچے وہ graduation masters اور PhD کی degrees لے کے نکلتی ہیں ان کی quality بہت mediocre ہے mediocracy جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ it is prevalent everywhere یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو challenge کرتے ہیں کہ جی میں میں نے masters کا لیا PhD کا لی آپ مجھے job دیں جب mediocre قسم کے لوگ یہ degrees لے کے آئیں گے آپ public level پہ تو اسے روک لیں گے you need to create a deter here too اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے سر ایک تو یہ کہ ایک بات تو سمجھنی پڑے گی پورے پاکستان کو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں job squeeze ہوتی جاری ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جب job squeeze ہوں گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ public university سے public organization سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ ایک cream نکلا کرے گی وہ cream کے اندر skills بھی ہوں گے وہ باہر سے پڑھیں گے بھی so on ایک merit set ہو جائے گا کہ کس کو job پہ رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ابھی preference ہی ہوتی ہے کہ ایک بڑی private organization یا private university سے کوئی groom ہوگیا ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو prefer کر لیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمارے public universities کا جو میار تھا وہ اتنا نیچے تھا کہ ہم اس کو consider ہی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ میار چھو ہے اس کو اوپر لانے کے لیے buildings نہیں چاہیے ہمیں ایک quality teacher چاہیے آپ کے public institutions کے اندر quality teachers ہے ہی نہیں جو quality teacher ہے وہ prefer کرتا ہے کہ وہ private کسی college یا university کو join کر لیں student is not a problem the problem is where you need to have a good quality teacher do you think کہ یہ جو plan ہے یہ بڑی ideal plan ہے on the paper actually لیکن وہ لوگ جن کے پاس hands-on experience ہے جن کو تجربہ ہے to pass on that excellence to the student وہ teacher نہیں ملیں گے آپ کو unfortunatly پاکستان میں ہو کے آرہا ہے کہ ہم نے ایک survey کیا اور teacher سے پوچھا بہت سے ایسے teachers ہیں جو کام نہیں کر رہے ہم نے پوچھا کہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے areas میں لگایا جائے ہم نے پھر ان کو ان کے areas میں تائنات کر دیا وہ پھر بھی کام نہیں کر رہے پھر پوچھا کیوں نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں ہماری retirement کے بعد ہمارے کوئی incentives ہی نہیں ہیں ہمیں کوئی flat نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا ہم نے یہ سوچا کہ انہی teachers میں ہم نے schedule بنا دیا کہ یہ پڑھائیں گے تو یہ نوکری پر رہیں گے ہم نے نئی hiring بن کر دی اب نئی hiring تب ہوگی جب پرانے کی ایک space create ہو جائے گی اس طرح teachers کی تعداد unfortunately اس ملک میں بھرتی جو ہے وہ سفارش پر ہوئی ہے یا non-married جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارے issues بہت زیادہ ہیں this is one of the thing which we are working کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ transfer والا issue تو ختم کر دیں وہ کیسے ہوگا کہ ہم اداروں کو کہیں گے for example government college university teachers کو hire کرتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو teachers ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں ادارہ grow کرے گا تو وہ خود بھی grow کریں گے ہم ہر ادارے کو اس کے teachers کو پالنے کا موقع دے رہے ہیں یہ نہیں کہ for example بہاودین ذکریا یہ university نے کسی کو hire کیا اور اس کی transfer اور بھی ہوئی ہوئی ہے very true very true ٹھیک ہے اس کے local circumstances ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ آپ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں اچھا tell me with sports also جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ music اگر کسی کا passion ہے تو اس کو اس طرح کی environment دی جائے ہمارے یہاں پہ sports کا passion جو ہے وہ رک گیا ہے ایک جگہ پہ جا کے that is cricket actually whereas diversified sports جو ہے وہ ہونی چاہیے university اور colleges کے level پہ you have got a plan جہاں پہ sports کو آپ promote کرنا چاہتے ہیں and how that is going to be doable grounds نہیں ہیں ہمارے پاس پنجاب government یا اس کی priority ماضی میں stadium بنانا تھا skill development human resource development پہ کوئی focus نہیں تھا میں حیران تھا کہ ہر ڈسٹرک میں 10-10 12-15-15 کروڑ کے جمنیشیم بنے تھے لیکن وہاں پہ ایک لاکھ رپیہ یا 50,000 کی طرح پہ کام کرنے والا trainer موجود نہیں تھا human resource development پہ کوئی focus نہیں sports کیسے develop ہوں گی لیکن sports کا idea سب سے بڑی example تو یہ ہے کہ university sports league انعقاد ہو چکا ہے پنجاب میں اب یہ idea کیسے آیا پہلے آپ کے سامنے last year بڑا issue چلا ابھی بھی چل رہا ہے کہ universities میں drugs آم ہو گئی ہیں ہم نے سوچا بچوں کو اس چیز سے کیسے باہر نکالیں پھر ہم نے سوچا کہ یہ grades grades ہوتا رہتا ہے کوئی skill ہی نہیں ہے پھر ہم نے سوچا کہ ان کو grades سے نکال کے sports میں encourage کیا جائے تو ہم university sports league لیا ہے اب سین یہ ہے کہ ہم نے ہر university کے وائس آنسٹر کو بٹھا کر ان کے سٹاف کو اور ان کی hierarchy کو بٹھا کر ایک چیز کہہ دی ہے ہائر ایڈوکیشن department نے منسٹر نے سیکٹری نے کہ یہ games ہو رہی ہیں آپ کوئی سے دو بریلینٹ بچے جو اچھا کھیلیں گے جو جیتیں گے آپ ان کو select کریں وہ university ان کو پالا کرے گی ان کی diet کا خیال کرے گی ان کی فیسز ماف کرے گی ان کی transport ان کی training سب کچھ جس طرح باشی میں ہوتا تھا sports based mission ہوتے تھی اور وہ university ہی ان کو look after کر جیتی وہ چیز ہم لا رہے ہیں اس دفعہ ہم نے قائدہ بٹھا کر اس چیز کو implement کروایا گیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے یہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا ایسے نہیں کہ اگر باہر کسی بندے کو پتا چلنا ہے کہ university ہمارے پاس پیسہ نہیں یہ چیز گورنمنٹ کو بھی سننے کو ملتی جب وہ university کو ایک line میں بٹھاتی ہے تو ہمیں پتا ہے reality universities کے پاس پیسہ موجود ہے جب نہیں ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا ہے جب ہے تو ان کو اپنے کھلاڑیوں کو پالنا پڑے گا ان کو اپنے ground چھو آئے ان کو ready کرنا پڑے گا جہاں پر یہ lack کریں گے وہاں پر ہم prioritization جتنی private organizations کی مدد بھی لے سکتے ہیں لیکن for the first time university sports league میں government نے 2 crore کی grant صرف prizes کی مدد میں دی ہے سارا پیسہ اس میں private body ابھی تک include نہیں ہوئی so if government is favoring everyone every university then now comes the role for the university to monitor سلمان ایک چیز میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی legal side پر جو practices میں diversified areas and nab cases آپ کرتی ہیں immigration recently آپ کا focus ہے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ ترکی کے پیسیدنٹ جہاں پہ تھے اردگان تو ایک دام ایک باس ورڈ ہوا کہ امیگریٹ ٹو ٹرکی ایکشلی اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ تین چار کروڑ پیا دے کے ٹرکی جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے پیسے والے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک اور سیکنڈ آپشن ہو دوسرا پاسپورٹ ہو ایس ترینڈ نو ایس ترینڈ نو انفورچنیٹلی میں تو انفورچنیٹلی کہوں گا کہ وہ الادہ بات ہے بزنسمن کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے وہ اس کے اپورچنیٹی دیکھتا لیکن وہ اپورچنیٹی کیوں دیکھ رہا ہے اس کو انفورچنیٹلی پاکستان کے پاسپورٹ میں پہلے تو دہشت گردی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن پہ آنے پر تو پاسپورٹ کی جو ایک ویلیو ہے وہ کم ہو چکی ہے اب بزنسمن کے سوچتا ہے میرے بزنس ہے اس کی ورث تو 300 400 کروڑ کی ہے لیکن جب میں ویزا لینے پر آؤ تو میرا ویزا نہیں لگتا گئیں گا یا ویزا اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ وہ میری انسلٹ ہے تو بزنسمن ہے اس حالات میں سوچ رہے کہ میں تو نہیں رکھ سکتا اگر ملک کی اکانومی سلو چل رہی ہے تو مجھے اپنے بزنس کو انہانس کرنا پڑے گا ورنہ میں تو ختم ہو جاؤ گا سو اس طرح گلوبل سیٹیزن شپ کا رجحان آیا اور لوگوں نے سیٹیزن شپ خرینا شروع کر دی ان ملکوں کی جن کے پاسپورٹ کی ورد تھی تو اس طرح یہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے آن در پیارل میں یہ بھی سمجھا جائے جہاں کہ پاسپورٹ لے رہے ہیں وہ پاسپورٹ سے ٹریول پرپرس کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ انڈسٹری اور ایڈوکیشن انسٹیویشن آور دی آئی آئی کچھ ایڈوکیشن آئی 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 کچھ ایسے ہماری کیرابین سٹیٹس ہیں وہ بہت زیادہ انکاریج کر رہے ہیں کہ وہاں کی سیٹیزن لی جائے تو وہ اسی پرپرس کے لیے سیمی وہ پاکستان کی سیٹیزن شیپ اس ادھر رہا وہ کہتا ہے جی مجھے پاکستان کی آنری سیٹیزن دے دے اس کو پاکستان نے الوٹ کر دی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے تاثر میں دیکھتی ہے وہ کہتی ہمارے ویزے نہیں لگتے اور یہ وہ لوٹ ہے جو ہماری رچ کلاس ہے ایک طرف یہ بھی نظر آ رہا کہ ملک سے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بار بار باہر باگ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی اس بات سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ان کی انویسمنٹ پاکستان کی کیسے کرانی ہے سلمان میں ایک چیز کٹسی جو اور کٹسی آپ پرگرم میں چاہوں گا کہ یہ بات ہو دیکھیں یہاں پہ دنیا میں ہر جگہ پہ جب آپ کسی ایمبیسی میں انٹریوی دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو assist کرتے ہیں کہ کیا آپ کا پروفائل ہے کہ ہماری یہاں پر بلیو پاسپرٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیو پاسپرٹ ایک ایڈنٹیٹی ہے جو لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں بزنس جن کا پروفائل وہ ہے گورنمنٹ خود دیٹرمنن کر کے ایمبیسی کو کیوں نہیں بتاتی کہ جن کے ویزے دو چار دن میں یہ رسپونسیبیلیٹی گورنمنٹ تکریئیٹ تیر اور تیر لے کے جائیں گے بچے تو پہلے ہی باہر جا رہے ہیں دیو تک سمتھ لیکھ دیو بی بی دیو 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 جہاں آپ کو پتا ہے اس لوگ اور مجھے بھی پتا ہے کہ فیڈرل بورد ریویو کی طرح ہلاتی کوئی نہیں ہے ہم ٹیکس کی اثر کلیک کریں اور ہمارے ازارے تو ابھی تک کلیکشن پہ وہ میرٹ کو فالو ہی نہیں کر پا رہے کہ کس طرح آپ نیو کو اچیو کریں تو ان حالات میں تو یہ جو آپ کا ایڈیا کہ کس طرح سوچیں گے کس طرح دیٹرمنن کریں گے پہلے تو پکڑنا شروع کریں گے ہیں کہ with this profession and with this background you are able to deliver a lot actually I wish I could continue more discussion with سلمان دوبارہ ان کو بلائیں گے بکاس ان کے جو اور انیشییٹیو ہیں استریلیا کے ساتھ باقی جگہوں پہ جہاں پہ people to people exchange program ہے that is just amazing these kind of stories need to be told and you must get inspiration from youngsters like سلمان thank you very much